چین کی سرکار نے دیش میں حلال میٹ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے دنیا بھر میں اسلام دھرم کے مطابق مسلم صرف حلال میٹ ہی کھاتے ہیں لیکن شی جنپنگ سرکار نے ویگر مسلمانوں کی دھارمک بھاوناوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کے کھانے پینے پر روک لگانے کی کوشش کی ہے تازہ فرمان کے مطابق چین میں حلال ماس پر پابندی لگا دی گئی اس حکم کے جاری ہوتے ہی چین میں حلال ماس بیچنے والی 700 دکانیں بند کرا دی گئی ساتھی ہر طرح کے میٹ کے پیکٹ پر حلال کی مہر لگانا بھی بین کر دیا گیا اس کے علاوہ حلال ہیرکٹ اور حلال بات کو بھی پرتیبندیت کر دیا گیا چین کی جو پولی شاشن بے اوستہ ہے ایک کنٹرول سوسائیٹی ہے وہ ایسے میں چین کی جو سرکار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا گروپ کبھی بھی اس طرح کا سنگٹھن میں آئے جو اس کے خلاف ایک چنوٹی بن جائے حالانکہ چین کی دلیل ہے کہ حلال ماس کٹرواد اور الگاوواد کو بڑھاوا دیتا ہے اس لیے اسے اس پر پابندی لگانی پڑ لیکن جانکار اسے ویگر مسلمانوں کے خلاف چین کی سازش بتا رہے ہیں مدھر پردیش کے سطنا میں زلہ سکشہ ادھیکاری کے دفتر میں ایک پتی پتنی جم کر ہنگامہ کیا خبر کے مطابق تیچھوٹ کے پت سے نمبت کیے گئے تھے پتی پتنی اپنی بہالی کے سلسلے میں ادھیکاری سے ملنے گئے تھے لیکن جب سکشہ ادھیکاری نے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تو دونوں نے ہنگامہ شروع کر دیا پتی پتنی سکشہ ادھیکاری کی کاری کے سامنے کھڑے ہو کر گوہار کرنے لگے اس سے بھی بات نہیں بنی تو پتنی کاری کے آگے ڈڑ گئی مہلا سکشک کے تیور دیکھتے ہوئے ادھیکاری نے کاری چھوڑ کر دفتر میں جانا ہی ٹھیک سمجھا لیکن پتی پتنی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا آخر کار ادھیکاری اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے لیکن اس کے بعد بھی دفتر میں سکشک پتی پتنی کا ہنگامہ جاری رہا خبر کے مطابق سکشہ ادھیکاری نے کچھ دن پہلے دونوں کو سسپینٹ کر دیا تھا لیکن جب ڈی ایم کے آدیش پر ماملے کی جانچ ہوئی تو دونوں کو پھر سے بحل کر دیا گیا پتی پتنی اپنی بحلی کے سلسلے میں ہی عرضی دینے گئے تھے لیکن انہیں دیکھتے ہی سکشہ ادھیکاری نے مہو فیڑ لیا تھوڑی دیر بعد جب وہ دفتر سے نکلے تب بھی انہوں نے پتی پتنی کو نظر انداز کیا پتی پتنی نے دعویٰ کیا کہ جانچ میں نردوش ثابت ہونے کے باوجود سکشہ ادھیکاری انہیں نوکلی پر رکھنے کو تیار نہیں ادھیکاری نے پتی پتنی سے ملاقات نہیں کی اور نہ ان کی عرضی دیکھی لیکن اس بیچ سرکاری دفتر میں اچھا خاصا تماشا ہو گیا